ملکم بیک ناظرین کہ غریب طبقہ جو ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے ان کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کچھ پیسے دیے جا سکے جس سے وہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام یا اپنے گھر کا راشن وغیرہ جو ہے وہ پورا کر سکیں لیکن احساس کفالت پروگرام ہی میں بے ذابطگیاں ہو رہی ہیں اس وقت احساس کفالت پروگرام میں جو خواتین ریجسٹرڈ ہیں وہ احساس کفالت سینٹرز پر دھکے کھانے پر مجبور ہو چکی ہیں بری طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان سینٹرز پر خواتین جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک لائنوں میں لگی رہتی ہیں ان کے تھم لگوا لیے جاتے ہیں مشین پر اور اس کے بعد ان کو یہ کہہ کے وہاں سے بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کا تو تھم ہی میچ نہیں ہو رہا جبکہ وہ تھم جو ہے وہ پروسس ہو جاتا ہے اور بہت ساری خواتین ہماری بیچاری اتنی بڑی لکھی نہیں ہیں اور بڑی خواتین بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں کہ جن کو پتا نہیں چلتا کہ لوگ ان کے ساتھ کیسے دونمبری کر رہے ہیں یہ ساس کفالت سینٹرز والے جہاں پر بھی یہ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہی پر پانچ سو ہزار روپیہ ان سے لے کر ان کو یہ پیسے دیے جاتے ہیں ایک تو تین مہینے بعد صرف سات ہزار روپیہ جو ہے وہ ایک خاتون کو دیا جاتا ہے اس میں سے بھی ہزار پانچ سو روپیہ جو ہے وہ یہ احساس کفالت سینٹرز والے رکھ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کام جلدی ہو جائے آپ کو پیسے مل جائیں تو پھر آپ کو کچھ پیسے ہماری جیب بھی گرم کرنے کے لیے دینے ہوں گے یہ صورتحال ہے جس پر ہمیں شرم نہیں آتی یہ صورتحال ہے احساس کفالت پروگرام سینٹرز کے وہاں بیٹنے والے لوگوں کی کہ جن کو حیاء نام کی چیز نہیں ہے کہ خواتین کو سارا دن لائنوں میں لگا کر پہلے تو بزرخ خواتین کی تظلیل کی جاتی ہے اس کے بعد جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کا تھم لگا کر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ کا تو تھم بھی میچ نہیں ہو رہا یہاں تو آپ کے پیسے ہی نہیں آئے ہیں آپ کے پیسے دو مہینے بعد آئیں گے تین مہینے بعد آئیں گے پیچھے سے پروسس نہیں ہو رہا مختلف اس قسم کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ قصے کیا ہوتے ہیں عورتوں کو کس طرح سے جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے احساس کفالت پروگرام میں ان سینٹرز پر آنے والی خواتین کے ساتھ کیا دھکم پیل ہو رہی ہے اور کس طرح ان سے پانسو ہزار روپیا لے کر جو ہے وہ ان کو پیسے دیے بھی جا رہے ہیں اس سب کی جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی ہے رپورٹ ہے سلمان شاہ کی آئیے دیکھتے ہیں لاہور میں احساس کفالت پروگرام کے پہل انداز لینے والی لاکھوں خواتین احساس کفالت سینٹرز اور بینکوں کے باہر دھکے اکھانے پر مجموع ہیں احساس کفالت پروگرام کے پہل انداز لینے والی خواتین کو مویینہ طور پر لوٹنے کا سلسلہ ان سینٹرز پر جاری ہے خواتین سینٹرز پر رکم کو ٹوٹی کی جانے لگی ہے جبکہ سیکڑ خواتین کے موبائل تھم مشین ناکس ہونے کے باعث ان کی ان لوٹیں مستقر کر دیے گئے جبکہ یہی خواتین کئی سالوں سے رکم حصول کرتی آ رہی ہے ایک خاتون کے مطابق نیچے سے لیکے پر تک کے تمام عملہ بیوہ بے سارا غریب خواتین کی انتاغی رکم سے مویینہ طور پر زبردستی کو ٹوٹی کر رہا ہے جبکہ ان کے گھوٹے مستقر ہونے کے باعث وہ نادوہ آفیس کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس طرح کی لائنیں ہر جگہ پر لگی ہوئے ہیں ای ٹی ایم مشینوں کے اوپر رش ڈالا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں خواتین رات دہ 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 تک ای ٹی ایم مشینوں پر ہوتی ہیں گورنمنٹ کو طریقہ کار ایسا وضع کرنا چاہیے کہ ان کو ایزیلی پیسے ملے اور یہ زلیل ہوتے رہتے ہیں کبھی ان کے فنگر پرنٹ نہیں محچ ہو رہے تھے وہ بھاگتی ہیں نادرہ آفیس وہاں سے کروا گے چوبیس ہینڈے کا ڈیلی ملتا ہے ان کو اس کے بعد پھر یہ مشینوں پر آ جاتی ہے وہ ایسا سسٹم جنریٹ کریں تاکہ ان کو نہ آسانی ہو یہ اس طرح زلیل ہونے والا کام جی بلکل میرا سکول کا ٹائم تھا میڈم سے جھوڑ بول گئے ہو یہاں پہ پہلے میں تکیا درم پر ہے وہاں پہ تنی لائن دیا ہمیں یہاں پہ یہاں پہ لائنہ خوادین مچاری یہاں پہ لائن میں لگیا ہے گلد کر رہا ہے ایمپورٹر سے سکھا رہا کچھ کر کے پہ دکھائیں گے ہمیں کچھ کر نہیں رہے یہاں بینکوں میں پیسے مل رہے ہیں جو شبارش لئے بندوں گئی ہوں پیسے دے رہے ہیں یہاں پہ لائنہ پہ لگائی ہے ان کے کیا سسٹم ہے یہ عوام کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا پیسے تو مل رہے ہیں لیکن مسئلہ اس چیز کا بن رہا ہے کہ فنگر پرینٹ ہے جو وہ ٹھیک نہیں آ رہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے آج آٹھ دین ہو گئے ہیں بہت نام تنگ آئے میں ہیں سینٹروں میں جاتے ہیں کوئی کہتے دو ہزار دو کوئی کہتے پندرہ سو دو ہم پھر آپ کا کام کروائیں گے جو پیسے دیتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں جو نہیں ان کا نہیں کام کرتے ٹھیک ہے جتنی مرتبہ آئے ہیں کبھی سسٹرم بند کبھی پیسے ختم ہو گئے ہیں لائنے لگی میں ہیں کئی عورتیں بیمار بھی ہیں مشکل میں ہیں اگر حکومت یہ امداد کر رہی ہے تو ان لوگوں کو یہ چاہیے بل بھی تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں آتے ہیں ان کے ساتھ پیسے لگا کے بھیجے پھر پتہ لگتا ہے یہ امداد ہے یہ اسی طرح کھڑا کرتے ہیں سامنے کھڑے رہیں گے تو ان کو نہیں ریسپونسلی دیں گے لیڈیز ہیں لیڈیز کا کوئی اترام کریں کوئی طریقہ کار کریں بالکل بھی نہیں ہے اندازہ لگائیے کہ بیوہ بے سہارا غریب لوگوں کا سہارا جو احساس کفالت پروگرام یہ شروع کیا ہے گورنمنٹ نے اس میں پیسے کتنے خواتین کو خوار کر کے دیے جا رہے ہیں کہ وہ دو دو تین تین دن لائن میں لگی رہتی ہیں میں تو صبح سے شام تک کی بات کر رہی تھی لیکن یہاں یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد صورتحال جاننے کے بعد خواتین کی زبانی یہ سننے کے بعد کہ وہ دو سے تین دن ہو گیا مسلسل لائن میں لگی ہوئی ہیں اور احساس کفالت سینٹرز والے جو ہیں وہ ان کو کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پیسے نہیں آئے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو وہ تھامب ہے وہ نہیں لگا کبھی کوئی اور مسئلہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ کرپشن جو ہو رہی ہے اس آس کفالت پروگرام میں وہ کس طرح کی جا رہی ہے کہ ہزار پانچ سو روپے لے کر جو ہے وہ لوگوں کو کچھ چند خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ جو کروڑوں روپے کا غبن کیا جا رہا ہے کرپشن کی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آخر کوئی چیک انڈ بیلنس اس پر کیوں نہیں رکھا جا رہا آخر حکومت جو ہے وہ ان غریب لوگوں کی اگر بے سہارا لوگوں کی امداد کرنا چاہتی ہے ان خواتین کو جو ہے وہ پیسے دینا چاہتی ہے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے خاتون نے کہ بل تو ہر گھر میں آتا ہے پھر یہ پیسے جو ہے وہ احساس کفالت پروگرام کے تھروں جو ہے وہ ہر گھر میں خود کیوں نہیں پہن سکتے یا ان کا کوئی جو ہے وہ پروسیجر کیوں نہیں بنایا جاتا کہ ان کے موبائل نمبرز لیے جائیں ان موبائل نمبرز پر کوئی اکاؤنٹ بنایا جائے بقاعدہ طور پر اور اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ یہ ٹرانسفر کر دیے جائیں اور لوگ آسانی سے کہی سے بھی جو ہے وہ اس پیسے کو جو ہے وہ لے سکے یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک اور دو دو تین تین دن لائنوں میں لگ کے اور وہ خواتین جو بیچاری گھر سمالیں بچے سمالیں کوئی بیمار ہے کوئی کسی کنڈیشن میں ہے اور وہ آ کر جو ہے وہ سردی میں لائنوں میں کھڑے وہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ احساس کفالت پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس پر نظر کریں احساس کفالت پروگرام کے پیچھے جو خواتین جو ہے ان کو زلیل و خوار کیا جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کریں اگر کرنے والے کام ہیں وہ کریں جدہ کہ ہمیں پتا چلے کہ بھئی کوئی کام ہو رہا ہے اب یہ کام ہو رہا ہے کہ احساس کفالت پروگرام ہو رہا ہے لیکن کس طرح ہو رہا ہے اس کی صورت حال ہم نے آپ کو دکھا دی ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں سلمان شاہ ہمارے رپورٹر جن کی یہ رپورٹ تھی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر آ رہے ہیں اور ہم سب کو بھی جو ہے انہوں نے دکھایا بھی اور سنوایا بھی کہ لوگ کس طرح سے اور خواتین کس طرح پریشان ہو رہی ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں سلمان بتائیے احساس کفالت پروگرام سے ہر تین مہینے بعد سات ہزار روپیاں ملتا ہے اور سات ہزار میں سے بھی یہ کرپشن کر لیتے ہیں ان سے پیسے تھگ لیتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیں تب آپ کو پیسے ملیں گے یہ کیا ہے اس پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نبیہ جیسا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بینک کے باہر جو خواتین کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اچھا معاملہ نبیہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر جو چیز آپ نے گورنمنٹ کو دینی ہے نا گورنمنٹ وہ آپ کے گھر کے دروازے سے آکے آپ کو گرفتار کر کے بھی لے لے گی لیکن جس چیزوں پر آپ کو حق بنتا ہے اور جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو چیزیں دینی ہیں اس کے لئے آپ کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے اس میں آپ جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے نبیہ یہ لمبی لائن دیکھ کر کوئی حیرانی نہ ہوئی اب آپ کہیں گی کہ حیرانی کیوں کیسی بات کر دی سلمانہ اپنے کہ حیرانی نہیں ہوئی اس کی ریزن نبیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ میں پیسے لے کر آٹا نہیں مل رہا صحیح کہہ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیاں پیسے لے کر یہاں پہ ہاتھ میں آٹا نہیں مل رہا دھکے کھانے پڑ رہے ہیں لوگ آٹا لیتے ہوئے مر رہے ہیں ہار ٹیک سے مر رہے ہیں لوگوں کی بھیڑ میں آکے دم گھٹنے سے مر رہے ہیں ہاتھ میں پیسے لے کر پھر یہ آٹا تو نہیں مل رہا نے بیا یہاں سے پیسے دینے آٹا لینے وہاں پہ نہیں مل رہا تو گورنمنٹ آپ کو پیسے دے رہی ہے تو آپ کو کیوں مطلب اتنی عزت کے طریقے سے آپ کو پیسے دے رہے گی انہوں نے بتانا نہیں ہے انہوں نے جو ہماری انجیوز ہیں جن ممالک سے ہماری گورنمنٹ فنڈ لیتی ہے اور چندہ لیتی ہے ان کو بتانا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہاں اتنی غریب ہے بھوکی ہے جب وہ دکھائیں گے نبیہ تصادم جب وہاں پہ عورتوں نے دکھائیں گے تو پیسے آئی گے نا تو اس کے بغیر تو آپ کو پتا ہے جب سلاب آتا ہے بکے گا بالکل ایسا ہے ابھی آپ دیکھ رہے سلاب جب آتا ہے تو ہمیں ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو بلینز ڈالر کی فنڈنگ ہوتی ہے تو اگر گورنمنٹ ڈیم بنا دے گی سلاب کا پانی جو ہے وہ ڈیم میں زخیرہ ہو جائے گا یا سلاب سے کم تباہی ہوا کرے گی تو پیسے کون دے گا مسائل کیسے حال مسائل حال ہو جائیں گے تو پھر شدمت کون کریں گے یہی ویڈیوز جب انہوں نے انٹرنیشنل جو ہمارے مارکٹ ہے جو کنٹریز ہیں جو کہ ڈالرز ہیں بڑے بڑے جب یہی ویڈیوز ایک دوسروں کو لڑتا جگڑتا دکھائیں گی عورتیں اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے آئیں گے اور وہ بچے دھاڑے مار رہے ہوں گے عورتیں رو رہی ہوں گی تو یہ حالات دکھا گے تو گورنمنٹ پیسے لے نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساس کفالت پروگرام کا یہ کیا پروسیجر بنایا ہے انہوں نے نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے پالیسی کی نہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عوام کو خوار کرنے کا مطلب یہ کیا خواری ہے کہ آپ جو ہے وہ لائن لمبی لائن لگوا دیں بینکوں کے باہر بھی اور یہ ساس کفالت سینٹرز کے باہر بھی اور دکان والوں کو جو ہے وہ مشینیں دی ہوئی ہیں دکان کے باہر جو ہے وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو یہ خواتین کی تظلیل نہیں ہے کہ ایک عورت جسے اسلام نے جو ہے وہ پردے کا حکم دیا جس کو جو ہے وہ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا کوئی مجبوری میں عورت اگر باہر نکل کے جاب کر رہی ہے یا اپنے گھر کی جو ہے کفالت کر رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح ان خواتین کو جنہوں نے کبھی باہر سڑکوں کا مو نہیں دیکھا ان کو اس طرح سڑکوں پر کھڑے کر کے زلیل کرنا یہ کوئی انسانیت ہے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے ایک طرف ہم بڑے انسانیت جائے علم بردار بنتے ہیں خواتین کی عزت اور حرمت کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی خواتین کو جائے وہ لائنوں میں لگا کے حساب کفالت کروگرام کے جھنٹے گاڑے ہیں صرف خواتین اس طرح زلیل نہیں ہو رہی کہ ان کو لمبی کا طرح میں لگنا پڑا ہے سخت گرمی کے اندر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ مشینز موجود ہیں جب خواتین کو آپ کسی بھی کوئی شہری ہے جب آپ اس کو چار دن چکر لگوائیں گے نا تو خود کہے گا بھائی سات ہزار پہ ہے اس میں سے دو ہزار آپ رکھ لیں پانچ ہزار مجھے دے دیں اللہ کا واجتہ پر دے دیں اب دیکھیں نبیہ ایک آدمی ہے اس کی دھیاڑی ہے آٹھ سو رپے جہاں میں وہ کام کرتا ہے اگر وہ سات ہزار پہ ہے جو کہ تین ماہ بعد ملتے ہیں اگر ہم اس کا تھوڑی کیلکلیشن کریں تو نبیہ تقریباً یہ اٹھارہ سو رپے سے بھی کم پیسے جو ہے میرے خیالتے آپ کو میں نے چار ہزار پہ بتایا ہے نبیہ جی سوری سات ہزار سات ہزار جو تین ماہ بعد ملتے ہیں یہ ارمینے کے تقریباً بائیس سو رپے بنتے ایکی سو بائیس سو رپے یا تئیس سو رپے لگا لیں وہ آدمی وہ تئیس سو رپے لینے کے لیے جو کہ اسے اگر ہم اس کی کلکلیشن کرتے ہیں تو مہانہ تئیس سو رپے بنتا ہے اس کو اپنی آٹھ سو رپے کی دہاری توڑنا ہوگی تو بچارہ کیا کرے گا وہ کہے گا بھائی جن آپ بیچ میں سے رکھ لیں پیسے اور مجھے آپ ہی دے دیں اور کئی وہاں پہ ان کے پرائیویٹ جو لوگ ہیں جو ٹاؤٹس ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہے جو ہمارے ذراعہ کے مطابق جو خواتین سے گوشتے ہیں کہ باجی آپ نے پیسے لینے کب سے آ رہی ہیں یہ خواتین کو نادرہ آفیس بھیئی دیتے ہیں کہ آپ کی تصدیق نہیں ہو رہی آپ دوبارہ سے وہاں سے اپنی چناکت کروا کیا ہیں تو یہ بچاری خواتین کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے کوئی مطلب آور ایج ہیں وہ کس طرح سے کبھی نادرہ آفیس کی چکر لگائے کبھی یہاں پر کھڑی ہو یہاں پہ اچھا ایک اور اس میں میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو احساس کفالت پروگرام کے تیت گھر ریجسٹر ہے آپ نبیہ کبھی ان کی لسٹ لیں اور ان کے گھر آپ جا کے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے گھر دیکھیں کتنے خوبصورت گھر بنیویں ان کی جو احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹر ہے جو بلکل ایک دفعہ میری بھی نظر سے لسٹ گزری تھی اور میں نام نہیں لوں گا میرے ایریا کے لوگ ہیں وہ ان کے دردس مرلے کے دبل سٹوڑی آلی شان گھر ہیں نہیں تو ان کو شرم نہیں آتی سلمان ان کو خود سے شرم نہیں آتی ہے اس آس کفالت پروگرام میں جو وہ شریک ہوتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ ایک کسی حق دار کا حق چھین کر جو ہے آپ کے دردس بارہ بارہ مرلے کے جو وہ مکان ہے اپنے ذاتی حیثیت میں اور آپ ایک غریب کا جو حق کھا رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ ایریا میں کوئی بیوہ عورت ہے کوئی اس کے جو ہے وہ معصوم یتیم بچے ہیں ان کا آپ حق کھا رہے ہیں تو شرم نہیں آتی لوگوں کو نبیہ اگر شرم آتی تو شرم آتی تو کبھی ریجسٹرڈ ہو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سروے کر لیں نبیہ آپ ان سے لسٹ لیں تو کیا سروے کیا پھر ہم نے جو ہے وہ حق دار تک تو اس کا حق نہ پہنچایا یہ تو ہم نے پھر وہی عالی شان لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دینے شروع کر دی ہے اور انہیں بھی یہ زکاة کے یا خیرات کے یا اس طرح سے جو ہے وہ امداد کے پیسے لیتے ہوئے کوئی شرم ہو ہے یا میں سکتا ہوں نبیہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہ سفید پوش ہوتا ہے اس کا ایک پردہ ہوتا ہے اگر کوئی ریجسٹرڈ ہو گیا ہے غریب آدمی تو آپ اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھیں اگر بل ہے آپ سوئی کے اس کا پانی کا آپ کے لیسکو کا آپ کے بجلی کا جب آپ کے گھر آجاتا ہے اور جب وہ اگر آپ پیسے ادانہ کرے آپ کا وہ کنیکشن کارٹ میں آجاتا تو آپ کو پیسے دینے نہیں آسکتے ڈنگی کا سروے کرنے کے لیے آتے ہیں پھر جو پولیوں کے تاری پلوارے گھر گھر آتے ہیں تو اسی طرح کی سسٹم رکھیں کہ گھر گھر جائے ان سے پوچھیں کہ آپ کو اساس کفالت میں آپ ریجسٹرڈ ہے آپ چیک کریں وہ آپ کو موقع پر آپ کو سرمز دکھائیں آپ ان کے جیس کیش میں پیسے سینڈ کر دیں کہیں بھی کسی بھی اکاؤنڈ میں آپ سینڈ کر دیں میں نے وہی بات آپ کو بتائی ہے کہ تماشا لگے گا عوام خوار ہوگی تو گورنمنٹ کو پیسے آئیں گے نا گورنمنٹ اپنی جیب میں سے تو پیسے نہیں دے رہی چلیں مجھے بتا دیں کہ یہ پیسے سی ایم کی جیب سے ہیں پی ایم کی جیب سے ہیں کسی منسٹر کی جیب سے ہیں بلکل بھی نہیں دیا اپنی جیب میں سے کوئی بھی نہیں دے رہا اور آپ یہ دیکھیں نبیہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ غریب لوگوں کو پیسے دیتی ہے تو یہ بڑے بڑے اخبارات میں آدھر صفحے کے ایڈ لگواتی ہے چھڑکوں پر پیانس لگی ہوتے ہیں کہ وزیراعظم کی جانب سے بڑا اقدام غریب لوگوں کے لیے مہانہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں مطلب وہ احسان کر رہے ہیں ہم پر یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہمیں واپس دیا جاتا ہے کسی ان کی صورت میں ہم سرکاری ہسٹل میں چل جائیں نبیہ ہم سرکاری ہسٹل میں چل جائیں نبیہ وہاں پہ ہمیں باتیں سننا کو ملتی ہیں سرکاری ہسٹل کے اندر جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ پیرا میڈکل سٹاف ہے جو ہسٹل چل رہا ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے نبیہ کہ ہم منسٹرس کی جیب سے جاتے ہیں وہ پیسے کسی کی جیب سے نہیں جاتے وہ آپ کا ہمارا ٹیکس ہے ہم ڈیلی ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کو چلانے والا مغری بار بھی مزدور جس کے پیسے جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں یا اس کے پیسے ہیں ایک چھوڑا بچہ جو ہے بی 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 ہے نبیہ وہ بچہ بھی ٹیکس دیتا ہے اس کی جو پیمپر زیادہ ٹیکس پے نہیں ہوتا گورنم اس میں سیلز ٹیکس انکلوڈ ہوتا ہے جو ہم سے کمپنی سے لیتی ہیں ہر چیز پر ٹیکس ہے لیکن وہ پھر اتنی سہولتے بھی دیتے ہیں اگر وہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ سہولتے بھی دے رہے ہیں یہاں امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا غریب آدمی سے وہ ایک چیز پر ٹیکس لے لیتے ہیں یہ بلکل ایسا ہے غریب آدمی پر ٹیکس ماف نہیں اور امیر آدمی پر سارے ٹیکس ماف ہیں تو ایسی جگہوں پر صورتحال غریبوں کے ساتھ یہ ہی ہوگی نا جو ہو رہی ہے پھر احساس کفالت پروگرام ہو میں یہ حال ہے کہ جہاں جہاں احساس کفالت سینٹر بنے ہیں شاپ کے اوپر جو مشین لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا ظلیل و خوارک اب دیکھیں نبیہ وہاں پہ ایک بندہ اگر اپنے پیسے لینے کے لیے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اور جب آپ بھی کہا جائے کہ آپ یہاں سے بیس کلیورٹر دور جا کے تھام اپنا پریشن جو ہے اس کو ویریفائیڈ کروا کے آئے تو نبیہ وہ تین سو چار سو پیٹرل وہاں پہ لگ جائے گا پھر واپس آئیں گے پھر ہی انہوں نے کہنا یہ مشین نہیں چل رہی اچھا انہیں پرواہ کوئی جو اندر بیٹھا ہوا ہے ایسی میں یا ہیٹر میں اسے کیا پرواہ کے باہر لوگ عوام جیہاں وہ کیسے سکت رہی ہیں اور نبیہ میں ذرائع کے مطابق مبہینہ طور پہ اگر ہم آل آور دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پہ احساس کفالت سینٹرز ہیں پاکستان میں پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہیں یہ ڈیلی اگر ہم ایک اس کی امون بنائے تو میرے خیال نبیہ روزانہ اربو روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اربو روپے کی ہر تین میں انہیں باری پیٹھے آتے ہیں اسی لاکھ افراد کو آپ اسی لاکھ اگر آپ ملٹیپلائے کریں سات ہزار سے ہر تین میں آبا نبیہ اسی لاکھ کو سات ہزار سے نبیہ یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے بہت بڑی رقم اور اس میں سے بھی غبن ہوتا ہے کئی پندرہ سو کئی دو ہزار کئی پچیس سو وہ آپ سے لے رہے ہیں کوئی ایکشن لینے والا نہیں نے بھییا مجھے تو لگتا ہے یہ آبا بگڑا ہے اوپر سے نیچے سب یہ بہتی گنگا کے اندر ہاتھ ہو رہے ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے ٹیم میں تشکیل دی جاتی ہیں اس پر چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے آپ کو آنکھ رکھ کر بیٹھنا پڑتا ہے جو چیزیں آپ جو ہے وہ وام تک پہنچا رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو اس لئے پہنچا رہے ہیں احساس کفالت پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ گھر بیٹھے ان کو ایک آماؤنٹ مل جائے اور وہ اس سے جو ہے وہ اپنا کام چلا لیں آج کے اتنے مہنگائی کے دور میں سات ہزار کیا رقم ہیں اور ملنے والوں کو سات ہزار پورے بھی نہیں مل رہے ہیں کسی کو پانچ ہزار مل رہے ہیں کسی کو چار ہزار مل رہے ہیں کسی کو چھے ہزار مل رہے ہیں سات ہزار تو پورا مل نہیں مل رہا کسی کو بتایا ہے کہ وہاں پہ ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو کہ مرد و خواتین دون ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں وہ اگر فیمیل کے ساتھ آئے تو ان سے جا کے اپنا سلسل چلانی کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑے جی ہم آپ کو کروا کے دیتے ہیں آپ پیچھے سے وہ طریقے کے ساتھ میں بھی ہے جب دوسرا دیتے ہو کہتا ہے میں کیوں دو دن ہی آپ پہ زائے کروں میں ابھی دو ہزار پہ دے دیتا ہوں گورنمنٹ کو اس ٹرم چاہیے کہ بقاعدہ طور پر احساس کفالت پروگرام کی نگرانی تیز کرے احساس کفالت پروگرام میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے کروڑوں روپے جو ہے وہ زائے کیے جا رہے ہیں اپنی جیبوں میں بھرے جا رہے ہیں اور اس کرپشن کے جو ہے وہ ہمارے پاس تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح وامزلیل ہو رہی ہے خواتین جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ایون کے دو دو تین تین دن لائنوں میں لگنے کے بعد کہیں جا کے ان کے پیسے آتے ہیں اور اس پیسوں میں سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ پیسے انٹ آوٹس کو دینے پڑتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو آپ خدا کے لیے اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں اس چیز کو ٹھیک کروائیں یہ حکومت کے رسپونسیبیلٹی ہے اتنے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ مسائل کریئٹ کر کے رکھے ہوئے اگر اس میں ایک آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں احساس کفالت پروگرام کا تو کفالت تو ٹھیک طریقے سے کر لیں کفالت کرنے والے ہی جو ہے وہ ٹھیک نہ کریں نہ آپ کو احساس ہو رہا ہے اور نہ ہی کفالت ہو رہا ہے یہاں پہ لوٹ مار پروگرام ہے نبیہ احساس سے آرہی ہو تو انسان بھی ہے احساس تو ہے نہیں پہ کفالت دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کر رہے ہیں اور جو پروگرام اس کا نام ہے لوٹ مار پروگرام اور زلو خوار پروگرام ایسا ہی ہے ان کا نام بھی یہ رکھنا چاہیے نا سلمان پروگرام کا وقت کیوں کہ ختم ہو گیا ہے اور یہ احساس کفالت پروگرام جو ہے ایک بڑا پروگرام اس میں جو بزابتگیاں ہو رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو آج پورا سچ پروگرام میں جو ہے وہ پورے سچ کے ساتھ دکھائی ہیں یہ وہ بزابتگیاں ہیں جس سے ہماری خواتین سڑکوں پر خوار ہو رہی ہیں وہ بزابتگی ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑا روپے کی کرپشن ہو رہی ہے جب بھی تین مہینے بعد یہ پیسے جو ہے احساس کفالت پروگرام کے تھرو لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس میں کروڑا روپے کی کرپشن کی جاتی ہے لیکن چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں ہے لینے والے کون لوگ ہیں یہ ٹاؤٹس کہاں سے آتے ہیں کیوں پیسے مانگتے ہیں اور لوگوں کے تھم جو ہے وہ لگوانے کے باوجود بھی ان کو پیسے نہیں دیے جاتے اس چیز کی کوئی کوئی مطلب معاملات نہیں ہے اور پھر لوگوں کو ظلیل کیا جاتا ہے کہ آپ خواتین جو ہے وہ اتنی دور جائیں جس طرح مرضی جائیں اور پھر واپس آئیں اور اسی طرح چکر لگاتے رہیں کبھی احساس کفالت سینٹرز کے تو کبھی نادرہ آفیس کے چاہیے یہ کہ اس وقت میں کوئی ایک خاص اکاؤنٹ بنایا جائے اس خاص اکاؤنٹ کے تحت ان خواتین کو جو احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹرڈ ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے جائیں تاکہ یہ اس طرح سڑکوں پہ نکل کے ہماری عورتیں ہماری بچیاں ہماری بزرگ خواتین جو ہے وہ اس طرح زلیل نہ ہوں بڑائے مہربانی اس پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور میری اپیل بھی ہے کہ ساس کفالت پروگرام کو جو ہے وہ گھر گھر یہ پیسے پہنچ جائے جائیں نہ کہ لوگوں کو اس طرح سڑکوں پہ زلیل کیا جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا پروگرام کو ریپیٹ میں آپ رات دس بجے دیکھ سکتے ہیں کوئی نور نیوز پر پورا سچ ڈاکٹر نبی حالی خان کے ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بھی لکھیں گے تو آپ کو ڈیٹ کے ساتھ میرا پروگرام مل جائے گا ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان